اسلام علیکم میں ڈاکٹر انلیل شفی ہوں میں کنسلٹنٹ سائیکائٹریسٹ ہوں اور آج میں آپ سے بچوں کے ایک انزائیٹی ڈیس آرڈر کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو اس ٹاپک کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں انزائیٹی ایک ایسی ٹرم ہے بیچینی اور کبراہٹ جو ہم بہت زیادہ زندگی میں نارملی استعمال کرتے ہیں جب ہم اس کے ڈیس آرڈر کی بات کریں تو اکثر ہمارے ذہن میں وہی نارمل لیول تک کی انزائیٹی جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے جو ہم اکثر فیس کرتے ہیں لیکن انزائیٹی ڈیس آرڈرز میں جو انزائیٹی ہے وہ زیادہ شدید اور شدید نویت کی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ جو بچہ جو سفر کر رہا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اس کو جذباتی طور پر ایک تکلیف دے کیفیت کا سامنا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس انزائیٹی کی وجہ سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے ایچیو کرنے کی یا زندگی کو انجوائے کرنے کی وہ نہیں کر پاتے تو یہ ویڈیو ہر پیرنٹ کے لیے انزائیٹی ڈیس آرڈرز ہر سو میں سے دس سے بیس پرسنٹ بچوں کو جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اور اگر آپ سو بچے لیں جو کہ چھوٹے بچے سکول جانے والے تو ان سو میں سے کم از کم دس اور ہو سکتا ہے بیس یا اس سے بھی کچھ زیادہ بچوں کو یہ ڈیس آرڈر ہوں اور دوسری بات اس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ موجود ہے ٹریٹمنٹ سے یکسر جو ہے وہ آپ بچے کی زندگی جو ہے وہ اس کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں تو بسیکلی انزائیٹی ڈیس آرڈرز بچوں میں جو زیادہ کامن ہیں وہ تین طرح کے ہیں اس میں سب سے پہرے جو آج ہماری باتچیت کا مرکز رہے گا زیادہ وہ ہے سپریشن انزائیٹی ڈیس آرڈر اور اگلی کچھ ویڈیوز میں جنرلائز انزائیٹی ڈیس آرڈر اور شوشل فوبیا ان کے بارے میں بھی میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا سپریشن انزائیٹی ڈیس آرڈر ایک بہت امپورٹنٹ ڈیس آرڈر ہے چائلڈھوڈ کا اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب بچہ اپنے پیرنٹس سے اور خاص طور پر اپنی والدہ سے جب دور ہوتا ہے تو وہ خبرہات بیچینی پریشانی جو اس کو ہوتی ہے اور یہ خبرہات بیچینی اور پریشانی کی کیفیت ہے یہ چھوٹے بچوں میں یعنی تین سال تک کی عمر کے بچوں میں یہ چیز بلکل نارمل سمجھ جاتی ہے کیونکہ یہ ان کی ذہنی نشونما کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس کو ہم نارمیٹیو سپریشن انزائیٹی کہتے ہیں یعنی ایک نارمل چیز ہے اس کا علاج کی ضرورت عام طور پر نہیں ہوتی اچھا لیکن جو انزائیٹی ڈس آرڈر ہے سپریشن وہ ہم تب کہتے ہیں جب ایک ایسی عمر کے بچے میں وہ چیز آنا شروع ہو جائے سپریشن انزائیٹی بہت زیادہ جس عمر میں ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اب جو ہے وہ بچے کو نارمل طریقے سے جو ہے وہ بیہیف کرنا چاہیے اور دوسرا اگر وہ بہت ایکسیسیف ہو بہت زیادہ ہو یعنی اس میں کس طرح کے مطلب عمر کے بچے جیسے چھ سات سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچے ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ جی ان میں وہ جب بھی تھوڑا سا دور ہوں اپنے پیرنٹ سے تو ان میں شدید خبرات پیچینی شروع ہو جاتی ہے تو یہ وہ ٹیٹیگری ہے ڈس آرڈر کی جس میں وہ فعل کرتے ہیں اچھا اب اس کے اندر بیسیکلی اگر ہم بات کریں وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں بلکہ اس سے پہلے ہم سب سے پہلے اگر ہم بات کریں علامات کی تو سپریشن انزائیٹی ڈس آرڈر میں اکثر بچوں کو اس طرح کی پریشانیاں لاکھ ہوتی ہیں کہ کہیں اگر میں اپنے پیرنٹ سے دور ہوں تو میرے والد یا والدہ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اکثر وہ اس پارے میں ہو رہتے ہیں اسی طرح سے ان کو یہ پریشانی بھی لاکھ ہوتی ہے کہ اگر اپنے پیرنٹ سے وہ دور ہوں تو کہیں جو ہے وہ خود بچے کو اپنے آپ کو کوئی پرابلم پیش نہ آ جائے اس کی سیفٹی کو پرابلم نہ پیش آ جائے تو یہ کنسرنز بہت زیادہ ہوتے ہیں اکثر یہ جو سپریشن انزائیٹی ڈس آرڈر ہے چھوٹے بچوں میں یہ نظر آتا ہے جب وہ سکول جانے سے انکار کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ سکول جب وہ جائیں گے تو اپنے والدین سے اس ٹائم پر وہ سپریٹ ہوں گے تو یہ چیز ان کے لئے قابل برداشت نہیں ہوتی اچھا یہاں میں یہ بتا دوں کہ جس طرح سے تین سال سے چھوٹی عمر کے بچوں میں سپریشن انزائیٹی نارمل چیز سمجھ جاتی ہے اسی طرح سکول کے جو پہلے چند دن ہیں اس میں جو انزائیٹی بچے فیل کرتے ہیں وہ بھی نارمل سمجھے جاتی یہ ہم اس انزائیٹی یا اس سکول ریفیوزل کی بات کر رہے ہیں جو اس کے بعد ہو یعنی ایک بچہ جو ہے جب باقی سارے بچے ایزی لی سیٹل ہو چکے ہیں سکول میں پھر بھی وہ جو ہے وہ سکول جانے سے انکار کرے اور وہ ملکل ضد کرے کہ میں نے نہیں جانا تو وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے اچھا اسی طرح سے اکثر اور بیشتر کیا ہوتا ہے کہ یہ بچے جو ہے نا وہ جب پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ اب یہ الہیتہ جو ہے وہ سویں تو یہ الہیتہ سونے ان کے لیے جو ہے نا وہ چیز ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی یہ اپنے پیرنٹس کے بغیر جو ہے نا وہ بہت انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور نیند اکثر ان کو اس طرح سے نہیں آتی اور اس کے علاوہ اگر کبھی ان کو گھر پہ اکیلا رہنا پڑے تو ان کے لیے شدید بیچائنی شروع ہوتی ہے بلکہ اگر ان کو یہ پتا چلے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس سے دور رہنا پڑے گا تو ایون انٹی سپیٹری انزائیٹی یعنی وقت سے پہلے ہی بیچائنی کبرات شروع ہو جاتی اور ایک اور اہم بات یہ کہ اس میں باقی انزائیٹی ڈیس آرڈرز کی طرح جسمانی علامات جو ہے نا وہ اکثر بچوں میں آتی ہیں اور کیونکہ اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنی فیلنگز اس طرح سے نہیں بتا سکتے جس طرح سے بڑے بتا سکتے ہیں یہ جو جسمانی علامات ہیں یہ زیادہ جو ہے نا وہ بچے یہ بتاتے ہیں جیسے پیٹ میں درد رہنا بچے کو سر میں درد شروع ہو جانا یہ ساری علامات نسال کے طور پر اکثر اور بیشتر بچوں کو جب یہ ہوتا ہے تو سکول جانے کے ٹائم ان کو یہ علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ جسمانی علامتیں اس میں آت سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پریشان کن خواب آ سکتے ہیں ڈراؤنے خواب جس میں بچے اکسلٹا جاتے ہیں تو یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ اکثر بچے جو کہ بیڈ ویٹنگ یعنی بستر گیلا کرنا جو ہے وہ چھوڑ چکے تھے اپنی اس عمر سے گزر چکے تھے جس میں بچہ نارملی بستر گیلا کرتا ہے اور جب دیکھا یہ گیتا ہے کہ جب ان کو انزائیٹی شروع ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر اپسکول جانا پڑ رہا ہے یا اور کوئی انزائیٹی تو وہ آدمتیں بھی کبھی کبھار جو ہے نا وہ واپس آ جاتی ہیں تو یہ کچھ ان کی علامات ہیں اچھا اب ایک اکثر کوسٹن کے انزائیٹی ڈیساورڈر جو ہے یہ سپریشن انزائیٹی یہ کیوں ہوتی ہے جہاں تک نارمیٹیو سپریشن انزائیٹی کی بات ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے انسان کے بچے میں کہ وہ جب اکیلا ہو تو اس کو ایک ڈیسٹرڈ فیل ہو وہ روئے جس سے اس کے جو والد یا والدہ ہے اس کو پتا چل رہا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی حفاظت ہو سکتی ہے وہ چھوٹی عمر ہے اس میں بچہ ظاہر ہے اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتا تو یہ تو ایک نارمل چیز ہو گئی اس کی وجہات کیا کیا ہیں تو اس میں ایک بڑی اہم وجہ ہے کہ یہ خاندان میں چل سکتی ہے یعنی اگر پیرنٹس میں سے کسی کو انزائیٹی ہے تو اس بات کا چانس کافی زیادہ ہے کہ وہ بچے میں بھی آ سکتی ہے پیرنٹس میں ایک تو جینز کے ذریعے سے آتی ہے اور دوسری ایک امپورٹنٹ چیز جس کو ہم مارڈلنگ کہتے ہیں یعنی بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹ کو دیکھ کے بھی انزائیٹی جو ہے اس سمجھ لیں کہ اس انزائیٹی والی جو انرجی ہے اس کو وہ ایبزارب کرتا ہے ایک طرح سے جیسے اگر ایک پیرنٹس میں سے کوئی انزائیٹی ایک طرح سے اس کو ہو رہی ہے اور اس کے رویے سے ظاہر ہو رہی ہے جب وہ بچے کو اپنے سکول چھوڑنے جا رہا ہے تو وہ جو انزائیٹی کی فیلنگ ہے وہ اکثر بچے پیرنٹس کو دیکھ کے بھی اس کو پک کرتے ہیں اور ان کے اندر کو جیب آنا سٹارٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے یا بچے کسی حادثے سے گزرے ہوں یا پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی لفڈ بان جیسے کوئی گرینٹ پیرنٹ میں سے کوئی فوت ہو جائے گھر جو ہے جن بچوں کا زیادہ چینج ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو اس میں بھی یہ انزائیٹی کا انصر بڑھ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی وجوہات میں شامل ہیں اب بات یہ ہے کہ اگر اس کا علاج نہیں ہوگا تو ظاہر ہے نہ وہ بچہ زندگی انجوائے کر سکتا ہے اور نہ جو ہے وہ بیسیکلی جسے ہم یہ کہیں کہ ظاہر ہے کہ جب سکول نہیں جائے گا جب اپنے جو نارمل لائف ہے وہ نہیں گزار پائے گا تو وہ ایک طرح سے زندگی مفلوج ہو کر رہ جائیں گے تو اس کے جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے اندر ہم ہم زیادہ جو شروع میں ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں باتچیت کا جو علاج ہے وہ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں شروع کے اندر اور اس میں ہم بچے کو اور پیرنٹس کو سمجھانا پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے طریقے ہوتے ہیں جس سے ہم آہستہ آہستہ بچے کو روشناز کرتے ہیں کہ جب پیرنٹس تھوڑی ترکیلے چاہیں تو اس فیلنگ سے جو ہے نا ان کو آہستہ آہستہ ہم کرتے ہیں مثلاً مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی اگر میں آپ کو مثال دوں کہ اکسپوئیر تھریپی میں کیا ہوتا ہے جیسے اگر ایک بچہ دن کا پورا ٹائم سکول جانا گزارنا اس کے لئے پوسیبل نہیں ہے تو مثال کے طور پر یہ ایک اکسپوئیر ہو سکتا ہے کہ بچہ جائے اور اس کو بتایا جائے کہ آدھے گھنٹے کے بعد ہی پیرنٹس آ جائیں گے آپ کو لینے اور آہستہ آہستہ وہ کمفرٹیبل ہو تو پھر اس ٹائم کو بڑھایا جا سکتا ہے اسی طرح نیمت کی اگر صورتحال ہے تو بچوں کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ آپ اکیلے اگر سوئیں تو ہم آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد چیک کریں گے اور وہ پھر چیک پیرنٹس کو کرنا بھی چاہیے تاکہ بچے کا ٹرسٹ بحال ہو پیرنٹس پہ اور آہستہ آہستہ بچے کے ساتھ تیہ کر کے وہ ٹائم جو ہے نا وہ ہم بڑھا سکتے ہیں جس سے بچے آہستہ آہستہ اس روٹین میں کمفرٹیبل فیل کر سکتے ہیں یہ جو بیہیورل ٹیکنیکس ہیں یہ ہیں سمپل لیکن یہ بڑی افیکٹیو ہوتی ہیں اکثر بچوں میں جن بچوں کے پیرنٹس بجائے ان ٹیکنیکس کو افتیار کرنے کے وہ کیونکہ خود جذباتی طور پر وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تکلیف میں ہے تو فوراں سے ہم اس کو تسلی دیں اس میں وہ یہ کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ اگر بچہ چاہتا ہے کہ ہم نہ جائیں دور تو ہم نہیں جائیں اور اس طرح بچے کو وہ اوور فیسیلیٹیٹ کرنے لگ جائیں تو یہ چیز بچے کے حق میں نقصان دے ہو سکتی ہے کیونکہ وہ پرابلم جو ہے وہ بجائے کم ہونے کے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جائے گا اگر آپ اس طرح کے روئیہ افتیار کریں گے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے سائکائٹرس کو دکھائیں اور اس کا اچھا ٹریکمنٹ ہو ایک بڑی اچھی کوٹیشن ہے یہ مصر کے بادشاہ کی تھی ایکھنا ٹان کی اس نے کہا تھا کہ یعنی جو انسان کو بچپن میں تکلیف آتی ہے اس کی سب سے تکلیف دے چیز یہ ہے کہ ایک تو بچے کو پتا نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ اتنا اکیلا اور لونلی فیل کرتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے ہیلپ سیپ کروں تو یہ بات آپ کو ایزا پیرنٹ سمجھنی ہے کہ انزائیٹی ڈیس آرڈرز کو ہم ٹائملی ٹریٹ کریں تاکہ بچہ جو ہے آپ اپنی نارمل زندگی گزار سکیں تھینک یو